عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال آئیے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں آسام یعنیہ عدالت نے اکھیل گگوئی کو یویے پیئے کے تحت تمام الزامات سے بری کر دیا دہلی فسادات سات ملزمین کو زمانت کوٹ نے کہا مقدمہ پورا ہونے تک جائل میں نہیں رکھ سکتے سات ہفتوں کے بعد کشمیر میں ٹرین سروس جزوی طور پر بحال بڑھگام بانحال ریل خدمات شروع تبدیل مذہب معاملہ جمعیت علمہ ہن نے عرفان خاجہ کا مقدمہ لڑنے کا کیا اعلان کرنا سے نمٹنے کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ نے اٹھایا بڑا قدم کوویڈ کیر سینٹر بنانے کی تیار دل بدل پر صرف پارلیمنٹ کو ہی قانون بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کا بیان عوام پر چہار جانب سے مہنگائی کی مار یل پی جی عمل دودھ کی قیمتوں بینک سروس چارج میں اضافہ تیارہ اندن کی قیمتوں میں پندرہ دنوں کے اندر دوسری مرتبہ اضافہ فضائی کرایا مہنگا ہونے کا خشہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دوسری روز بھی ریکارڈ ستے پر برقرار بھارت کورنا کی سب والدین پر لڑکیوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے تریپورا بی جی پی حکومت کی مشکلات میں اضافہ رکنے اسمبلی دیو اور مانی دیا استعفہ اتراکن چار دھام یاترہ پر ہائی کورٹ نے لگائی تھی روک امت پہنچ گئی سپریم کورٹ اندوستان اور پاکستان کے درمیان قیدیوں کی فہرستان کا تبادلہ نو سو پچاس سے زیادہ قیدی رہائی کے منتظر شینگن ویزوں کی چوری کے بعد پاکستانی ہوای ایڈوں پر ہائی الٹ عورت پر تشدد کے خلاف ہماری جدو جہد استنبول سمجھوتی کی پابند نہیں اردوگان کا بیان جرمن وزیر دفاع کا دور امریکہ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا اندیا چین کے ساتھ تعلقات میں اضافہ چاہتا ہوں کیم جونگ ان کا بیان افغانستان کی بقاو سلامتی خطرے میں ہے عبداللہ عبداللہ کا بیان کورونا وبا کی وجہ سے ملک میں گیارہ اللہ انسان بھی روزکار ہو گئے ہیں لبنان ترابل شام میں احتجاج مظاہر میں ہوای فیرنگ پر فوج طلب ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہ اب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے دو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے مشترکہ قربانی کے لیے نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں اس پر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی آئیے پہلی خبر کی بات کرتے ہیں شیو ساغر سے یمیل اکھیل گوگوئی کو جمعیرات کو جہل سے رہا کیا جا سکتا ہے یہ خصوصی نئی عدالت نے ان کے تین ساتھیوں کو دسمبر 2019 میں آسام میں شہریت قانون کے خلاف پر تشدد تحریک میں مبینہ رول کے لیے یویے پی اے کے تحرے تمام الزامات سے بری کر دیا گوگوئی اور ان کے ساتھی یویے پی اے 1967 کے تحرے دو معاملوں میں ملزم تھے آزاد یمیلے ان کے دو دیگر ساتھیوں کو پہلے معاملے میں 22 جن کو الزامات سے بری کر دیا گیا تھا یعنی یہ کہ خصوصی جج پرانجل داس نے چاند ماری معاملے میں گوگوئی ان کے تین ساتھیوں دھرجیا کونور، مانس کونور اور بیٹو سونو وال پر الزام تیع نہیں کیے اس معاملے میں ان پر معنوزوں سے رشتہ رکھنے کا الزام تھا ناظرین دہلی کے ایک عدالت نے پچھنے سال شہر کی شمالی مشرق حصے میں اور تشدد سے متعلق قتل کے ایک معاملے میں سات ملزمین کو بودھ کو زمانت دے دی عدالت نے کہا کہ انہیں مقدمہ پورا ہونے تک جیل میں نہیں رکھ سکتی جس میں کوویڈ مہاماری کی وجہ سے تاخر ہونے کا امکان ہے یہ معاملہ سال چوبیس فروری کو فرقاوارانہ فسادات کے دوران شمالی مشرقی دہلی کے برہمپوری علاقے میں بینوت کمار کی مبینہ قتل سے متعلق ہے اس معاملے میں بارہ لوگ ملزم ہیں ایڈیشنل سیشن جج امیتاب راوت نے سات ملزمین کو راحت دیتے ہوئے کہا کہ انہیں مقدمے کے ختم ہونے تک جیل میں نہیں رکھ سکتے جس میں بہت وقت لگے گا بالخصوص مہاماری کو دیکھتے ہوئے عدالت نے صغیر احمد نوید خان جاوید خان ارشد گلزار محمد عمران اور چاند بابو کو زمانت کی شرط کے طور پر بیس بیس ہزار روپے کی نیجی مچل کے اور اتنی ہی رقم کا ایک مقامی زمانتی پیش کرنے کی ہدایت دی عدالت نے ملزمین کو کسی بھی طرح کی مجرمانہ سرگرمیوں میں شامل نہ ہونے عدالت کی اجازت کے بنا دہلی انسیار کے باہر نہ جانے یا ثبوتوں کے ساتھ چھرچار نہ کرنے کی ہدایت دی ہے ناظرین وشتی کشمیر کی زلہ بڑھگام سے جمعوں کے بانحال تک چلنے والی ریل سرویس جمعیرات کو خریب سات ہفتوں کے بعد جزوی طور پر بحال کر دی گئی تاہم بڑھگام سے شمال کشمیر کی زلہ بارہ مولا تک چلنے والی ریل سرویس ہونوز معطل ہے بتا دیں کہ جمع کشمیر انتظام میں نے کورنا کی دوسری لہر میں تیزی کے ساتھ ہی دس میں کو وادی کشمیر میں ٹرین سرویس معطل کر دی تھی ناظرین جبرن تبدیل مذہب کرانے کے الزام میں ماخوز عیرفان خاجہ خان کا مقدمہ جمعیت علماء ہند نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لئے وکیل بھی مقرر کر دیا ہے اور انہوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیس کے مطابق تبدیل مذہب کرانے کے الزام میں یو پی ای ٹی ایس نے مزید تین ملزمین کو گریفتار کیا ہے جن میں سے ایک ملزم عیرفان خاجہ خان کا تعلق مہاراشتہ کی زلہ بیٹ سے ہے ملزم عیرفان خاجہ خان جو منسٹری آف اومن اینڈ چیلرن ڈیولیپمنٹ میں بطور ترجمان کام کرتے تھے جن پر الزام ہے کہ وہ گنگے بچوں کو عمر گوتم کے کہنے پر اسلام خبول کرنے میں ان کی مدد کر دے تھے ملزم عیرفان خاجہ کی گریفتاری کے بعد ان کے اہل قانہ نے صدر جمعیت علماء بیر حافظ آکر کی توسط سے جمعیت علماء مہاراشتہ ارشد مدنی قانونی امداد کمیٹی کی سروراں گلزار آزمی سے رابطہ قائم کر کے انہیں قانونی امداد دیے جانے کی درخواست کی تھی ناظرین کرونا کی دوسری لہر کی ضد میں آنے سے جامعہ ملیا اسلامیہ کے کئی عالمی شہرت یافتہ پروفیسر و شٹاپ کی موت کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی انتظامے نے ابھی سے کرونا کی تیسری لہر کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے جامعہ یونیورسٹی کے انساری ہیل سینٹر میں خصوصی کوویٹ کے سینٹر بنایا جائے گا جہاں کرونا متاثرہ جامعہ ملاجسی میں ان کے اہل خانہ کا علاج کیا جائے گا ناظرین سپریم کورٹ نے جمعیرات کو ایک سماعت کے دوران سوال کیا کہ عدالت عزمہ کے لئے قانون بنانا کیسے ممکن ہے جبکہ پارلیمنٹ کے حلقے اختیار میں ہے دراصل چیف جسٹس یونیور امنہ کی صدارت والی بنچ یہ کئی سی عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ عدالت عزمہ مرکزی حکومت کو ہدایت دے کہ وہ لوگ صبح اور ریاستی اسمبلیوں کی سپیکر اور راجع صبح کی چیئرمنٹ کو بتایا کہ لوگ دل بدل ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جانا کرنے کے لئے کرنے والے عراقین پارلیمنٹ عراقین اسمبلی کے خلاف داخل نہ اہلی عرضیوں پر تیم مدتی طریقے سے فیصلہ سنائے ناظرین کورنا کے دور میں بے روزگاری پہلی عوام کو پریشان کیے ہوئے ہیں لیکن آم آدمی کی جب پر لگاتار مار بھی پڑ رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں گوشتہ دو مہنوں کے دوران بے تحاشہ اضافہ ہوئی رہا ہے اور اب آج یعنی کے یکم جولائی سے متعدد چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں آج سے دودھ یل پی جی سلینڈر اور بینک سرویس چارج ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے دیلی مہاراشرہ یو پی اور گجرا سمیل متعدد ریاستوں میں آج سے عمل دودھ کے داموں میں دو روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا جا رہا ہے عمل نے تقریباً دیر سال بعد اپنے دودھ کے داموں میں اضافہ کیا اور اس کی اطلاع کمپٹی کی جانب سے بدھ کے روز دی گئی تصور کیا جا رہا ہے کہ ایدن کی قیمتوں میں اضافہ کی سبب عمل دودھ اس وقت مہنگا کیا گیا ہے ناظرین پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جمعیرات کی روز مسلسل دوسری دن بھی ریکارڈ ستے پر مستحقم رہی ہے ملک معروف آئل مارکٹنگ کپنی انڈین ایل کوپٹیشن کے مطابق دہلی میں آج پیٹرول کی قیمت اٹھانوے آشارہ ایک ایسی روپے اور ڈیزل کی قیمت اوناسے آشارہ اٹھارہ روپے فی لیٹر آلہ ترین سطح برقرار ہے دہلی میں پیٹرول کی قیمت جون میں چار آشارہ اٹھاون روپے اور ڈیزل کی قیمت چار آشارہ تین روپے کا اضافہ ہوا تھا ناظرین اگرامی تریپورا میں برسر اختیدار بھارتی جنتہ پارٹی کے حلیف انڈیجینس پیپلز فرنٹ آف تریپورا کے ایک رکنے اسمبلی کی استفاہ دینے کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے سمرہ ون اسمبلی ہلقے کے رکنے اسمبلی ورشکیتو دیو ورما نے ذاتی وجہ بتا کر منگل کی شام رکنے اسمبلی کی حدث استفاہ دے دیا دیو ورما پہلی بار کمیرش پارٹی آف انڈیا مارکس سی پی آئی ایم کے قلعہ سمرہ سے دوہزار اٹھارہ میں آئی پی ایف ٹی کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے تھے لیکن حکومت کے کامکار سے خوش نہیں تھے دیو ورما کی پارٹی کی صدر این سی دیو ورما اور جنرل سیکریٹری میوار کمار جماعتیہ دیو حکومت میں اہم حد پر فائز ہے ناظرین اتراکن حکومت نے چار دھام یاترہ پر روک لگانے کی اتراکنڈ ہائی کورٹ کی حکوم کے خلاف سپریم کورٹ کا روک کے آئے اتراکنڈ ہائی کورٹ نے چار دھام یاترہ پر سات جولائے تک روک لگائی تھی جس کے بعد حکومت کی طرف سے اس طرح کا خدم اٹھایا گیا دراصل اتراکنڈ ہائی کورٹ نے اشتہ پیر کو ایک سمات کی دوران کابنہ کی فیصلے کو پلٹتے ہوئے یاترہ پر روک لگائی تھی ہائی کورٹ نے تیت مقامہ سے جڑے جذبات خودیان میں رکھتے ہوئے حکومت سے مندیروں میں چل رہی رسموں تقارب کا ملک بھر میں براہ راست نشریہ کرنے کا انتظام کرنے کو کہا تھا ناظرین ہندوستان اور پاکستان نے صفاتی ذرائع سے ایک دوسرے کے قیدیوں اور زیر حراست ماہیگیروں کی فہرست کا تبادلہ کیا ہے ان فہرستوں کا تبادلہ دونوں ممالک کے مابین دوہزار آٹھ کی معاہدے کی دفعات کی تحت نئی دہی لیا اسلام آباد میں واقعی سفارتی مشنوں کی ذرے ہوا ہے اس معاہدے کی تحت دونوں ممالک اکم جنوری اکم جولائی کو اپنے قیدیوں اپنے جہوری پلانٹوں کے بارے میں معلومات شیئر کرتے ہیں تازہ تبادلے کی تحت ہندوستان نے دو سو اکیتر پاکستانی قیدیوں اور چور اکیتر ماہیگیروں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی ہے لیکن پاکستان نے اکاون ہندوستانی قیدیوں پانسو اٹھاون ماہیگیروں کی فہرست سوم دی ہے جن کی حسندتانی شہری ہونے کی توقع ہے ناظرین پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یف آئی اے کے امیگریشن امور دیکھنے والے دو اہلکاروں نے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے سے گفتو کرتے ہوئے تزدیق کیے کہ یورپ جانے والے تمام مسافروں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ان اہلکاروں کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہنا تھا کہ اٹلی کی سفارت خانے سے چوری ہونے والے ویزا شٹیکرز کو استعمال کرتے ہوئے لوگ یورپ جانے کی کوشش کر سکتے ہیں پاکستانی اخبار ڈان نیوز کے مطابق اتنے بڑے واقعے کے بعد اطالوی سفارت خانے نے داخلی تحقیقات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے سفارت خانے میں نہ صرف اطالوی اہلکار تینات ہیں بلکہ وہاں پاکستانی شہری بھی ملازمت کرتے ہیں عمومی طور پر سفارت خانوں میں مقامی شہریوں کو ملازمتیں انتہائی چھانبین کے بعد ہی دی جاتی ہیں ناظرین ترکی کے صدر رجب تیوردگان نے کہا ہے کہ عورت پر تشدد کے خلاف ہماری جدو جہد نہ تو استعمال سمجھوتے سے شروع ہوئی اور نہ ہی سمجھوتے کے خاتمے سے ختم ہوگی سدیدگان نے دالوکمت انقرام عورتوں پر تشدد کے خلاف جدو جہد کی چوتے قومی عملی پلان تعریفی اجلاس میں شرکت کی تھی اجلاس کے خطاب میں سدیدگان نے کہا کہ انسان کے حیثے سے ہر عورت کو اپنے حقوق کی استعمال کا قاصل ہے اور جیسے ہم ماضی میں عورت کو اس کا حق دینے کے لئے جدو جہد کرتے رہے ہیں اسی طرح آج بھی اور آنے والی دنوں میں بھی کرتے رہیں گے ناظرین امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹس نے وفقی وزیر برائے جرمن دفاع انگریٹ کرام کارین بائر سے پینٹاغون میں ملاقات کی اس ملاقات میں دو طرف تعلقات اور علاقائی موضوعات زیر غور لائے گئے ہیں دونوں عزرائے جرمنی اور امریکہ کی درمیان دو طرف تعلقات کے حوالے سے کہا کہ ہم نے چار جن کو بھی نیٹو اجلاس میں لے گئے فیصلوں کی نفاظ ان کی ترقیقار پر تباہ دلے خیال کیا ہے ناظرین شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے کہا کہ کورنا وائرس کے وبا کی صورتحال میں اقتصادی مشکلات کی تداروں کے لیے چین سے تعلقات فروغ چاہتا ہے کوریا کی خبر ایجنسی کیسی اینئے کے مطابع کم جونگ ان نے چینی کمیلش پارٹی کے ایک ست سالہ یومی تاسیس پر چینی صد شی جنگ پنگ کو مبارک بادی پیش کی کم جونگ نے اپنی تحنیتی پیغام میں کہا ہے کہ ان کا ملک چین کے ساتھ تعلقات کا فروغ چاہتا ہے کوریا کی لیبر پارٹی چین کی کمیش پارٹی سے موجودہ دیرینہ تعلقات شمالی کوریا چین کی دوستی کے آقاس ہے امید ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام ان تعلقات کی وجہ سے مزید قریب آئیں گے ناظرین افغان مسالحہتی کمیشن کی سرورہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغانستان کی واقعہ اور سلامتی قدرے میں ہیں غیر ملک کے افواج کی انقلہ سے تعلقات کو خدم جمعانے میں مدد ملی خبر کی مطابق سادات محل میں افغان رہنمائوں سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ امریکی افواج کی انقلہ سے بڑا خیلہ پدا ہوا جس کا تعلقات نے فائدہ اٹھایا ناظرین ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا آئے کہ کورنا بیرس کی وجہ سے ملک میں گیارہ لاکھ انسان بے روزگار ہو گئے ہیں حسن روحانی نے ملک کے مختلف صوبوں میں مختلف منصوبوں کی افتتائی تقریب میں ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی تھی تقریب سے خطاب میں انہوں نے ملک کی اقتصادی صورتحال پر بات کے ہوگا کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم کی طرف سے دوبارہ سے لاغو کی جانے والی پابندیوں نے اشیاء سرف کی قیمتوں میں اضافے اور افراد زر کے حوالے سے عوام پر بھاری دباؤ ڈالا ہے ناظرین گرامی لبنانی فوج نے مہنگائی اور مقامی کرنسی کے قدر میں گراوٹ کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد کی جانب سے سڑکوں کی ناکہ بندی اور ہوای فائرنگ کرنے والے شہر ترابلس شام میں گشت کرنا شروع کر دیا ہے ملکی سرکاری نیوز ایجنسی ین ین اے کے خبر کی مطابق ملکی شمالی شہر ترابلس میں شام میں لبنانی لیرے کے قدر میں کمی اور مہنگائی کے آسمانوں سے باتیں کرنے سے کے خلاف مظاہرے کی ہے شہر کی مختلف محلوں میں سڑکوں کی ناکہ بندی اور دکاروں کو زبردستی بند کرانے کا کہنے والے نوجوانوں نے ہوای فائرنگ بھی کی تھی ناظرین گرامی یہ تھی کچھ اہمترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے ہم پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عزیز انسار سیدھی بات